موسیقی 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 دشکو نمسکار سٹی اینجل میں آپ سبی کیا سواقت ہے آج کی ہر چلو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں دھرمین دبائج آئیے جوزونا کی طرح سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی پرمکہ چلو پر موسیقی 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 کے کارکرم کے چلتے نگر پالکا نے کیا صفائی کرانے سے انکار نگر جین ملن نے سسودیا کالونی میں لگایا ششی روگ ندان سوے ڈاکٹر ایس پی جین نے لوگوں سے صفائی کا جھان رکھنے کی کی اپیل شاسی بار کے بعد سے ایک پیتیس ورشی یوبک ملا بےہوشی کی حالت میں پہنچایا گیا ونزیرو ایٹ کے مادیم سے زلہ اسپتال گناہ کلکٹر راجے جین نے کیا زلے کی میڈیکل پترے کا سہت کا ویبوچن گلاب گنج میں ایک یوبک پر کیا گیا جان لیوہ حملہ لوگوں کو گھر پر رات میں لائٹ نصیب نہیں جبکہ کچھ جگے دن میں ہی جگمگا رہی ہیں سٹریٹ لائٹ رادہ سمی کے پاون پر پر سسودیا کالونی میں چل رہی ہیں شریمات بھاگوات کتھا گیا نیا گے آج ہوا کرشن جنم ملکی مندری شیفنا سنگھ چوہان کے گناہ آگمن کی زوردار تیاریاں چل رہی ہیں اور ان تیاریوں کا اندازہ آپ اس باستے لے سکتے ہیں کہ لال پریڈ پر ید دستر پر کارکرم منچ تیار کیا جا رہا ہے پانڈال تیار کیا جا رہا ہے پانڈال کے لیے وشیش شروع سے دلی سے آیا ہوا ٹینٹ ہاؤس کا ٹینٹ ہے جسے باقاعدہ ویوین ینتروں کے مادیم سے تیار کیا جا رہا ہے استحابت کیا جا رہا ہے ہماری ٹیم نے جب اس تیاری کا جائے جائے لیا تو پایا کہ شاید یہ اب تک کا سب سے آلیشان پانڈال ہو سکتا ہے ملکی منتری کے گناہ آگمن کو لے کر جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے گاہ کرتا ہوں میں زبردست عصہ ہے اور تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف کانگریس بھی ان کے آنے پر اپنی تیاریوں میں جٹی ہوئی ہے آج بموری برائک مہن سنگ سے سوڈیا نے کہا کہ وہ ملکی منتری کے نگر آگمن پر جنہیں سے جڑی ہوئی تین سمسچیں تین مددوں کو لے کر انہیں گیاپن سوپیں گے اور ان مددوں پر یدی عمل نہیں کیا گیا ان جنہیت کی باتوں پر یدی دھیان نہیں کیا گیا تو ایسی سطح میں بموری بیدھان سوا میں آندولن کے لیے بات دھوں گے ایک طرف جہاں بموری ویدھائیق مکہ منتری سے گیاپن کی بات کر رہے ہیں وہیں دوسرا پرمات جہاں شیطری سانسٹ جوترل سندیا کو گھیر میں پر لینے کا پریاز کر رہے ہیں پچھلے لگاتار دنوں سے وہ جب جب کچھ پترکار وارتہ میں ہوتے ہیں تو جوترل سندیا سے جڑے ہوئے مددے کو ضرور رہتے ہیں اور آج بھی انہوں نے پترکار وارتہ میں کہا کہ جنتہ کو اس حد تک لے جائیں گے کہ شیطری سانسٹ جوترلل سندیا اپنا فارم ہی نہیں بھر پائیں گے اس کے لئے کئی انہیں باتوں کو لے کر بھی پاسبا کی اپادیاکش نے اپنی بات پترکاروں سے کہی مجھے پہلے کہا کہ اچھے کانگریسی نیمانترن ہے آؤ اس راہی سلام کی بھارت سے اچھے کانگریسی بھارتہ ہے کہ اچھے کانگریسی ہمانترن ہے پور میں بات چلی دی سندیا جو کمالا جی وی جی پی بھانے کا پریاز کر رہا ہے مگر آتے ہیں تو تو آپ سلکار کریں گے کمالا جی کانگریس کو انہاتھ نہیں کریں گے نہیں خودوں بات چلی دی نہیں کوئی بات نہیں یہ کیا اکبار سنٹر ہال میں حقا ہو گیا تھا وہ سفائی دیتا پھرا نہیں نہیں میں نہیں جا رہا ہوں لیکن جوز رہا ہے راج نے دیکھ ان کے ہماری ماں راجمانتہ سے ہو ان کے پتا جی مہن سنگھ کھا لو کھڑا اگر آپ امبا جی بھائیسے اگر آپ میں ہوں بھگو بھٹوپی اگر گناہ میں ایک سب سے پہلے کسی نے پہنا تھا تو اس کا نام تھا سواری باز اور آن سندھی لیکن یہ تو کیا ہے آباد کا لگا میری ماں راجمانتہ جل میں ایسے راجیتی نہیں ہوتی کمیٹمنٹ کے لیے کہ سامنے کولی کو چلا گا تو کولی کھانے کو مجھے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سندھیا کو آپ کو گناہ اور چنبل سمباب میں چنوٹی مان رہا ہے یا مت کے پر دیش میں ارے ہم کہیں نہیں چنوٹی مان رہا ہے کھیل ختم آپ کے کلم سے دکھوائیں گے اور چینل پر چلوائیں گے کی کھیل ختم پیسہ حیم نہیں تو پھر اس پیشلی سی ایم صاحب کا دورہ راسی مانٹے نہیں آئیے سی ایم صاحب کا دورہ نہیں مانتر پر دیش کے پرتیک منتریوں کا دورہ کینڈری منتریوں کا دورہ اب ستت چلے گا یہاں پہ اور ایک دورہ رد ہوگا جوترہ بھی کیا ہوتا ہے ایک سمیں کے بعد راجعیتی میں سمیں آتا ہے جیسے میں ڈیسے میں بھاگ جاؤں گا کہ بھاڑا تھوڑی ہو لیکن میرا ڈیس آٹھ 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 آپ وہ کہاں جائیں گے ہمیں نہیں بتا لیکن یہاں سے وہ پریسٹی پیدا لیکن ہم لوگ کہ مسجد میں ناپاک وسطور رکھنے کے خلاف اور ان کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کو لے کر آج مسلم سمج نے شانتی ماں چرے شانتی ماں چرے مسجد کے پاس سے ہوتا ہوا شہر کے بھوینے مارگوں سے نکلا اور مسلم سمجد سے جڑے ہوئے لوگوں نے اپیل کی ہے کہ دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے انتھا وے کڑے اور اگر کدم اٹھانے کو بات دھوں گے کچھ لوگوں دوارہ جامعہ مسجد میں دو تین دن پہلے ایک ناپاک حرکت کی تھی اس کے خلاف سمبدان کے دائرے میں پورے طریقہ رسول اللہ پر اسلام کے طریقے پر ایک ازلاس ایک آمن مارچ خادم اسلام نے امت محمدیہ نے کینٹ جامعہ مسجد سے نکالا ہے اور کینٹ جامعہ مسجد پہ اس کا سمابن ہوا ہے اور اس مارچ کے نکالنے کا مقصد ہے کہ اس طریقے کی گھٹنا یا اس طریقے کی حرکت اگر آگے ہوتی ہے تو ہم سمبدان کے دائرے میں رہ کر ہر حد تک جائیں گے ہم ماننے والے نہیں ہیں اور ہم طریقہ رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کے رسول کے طریقے پر ہر مومنٹ کریں گے انشاء گنیش شیطرزی کے موقع پانچ آج شہر میں جگہ جگہ گنپتی بابا مولیا اور گنیش شی کی وراجبان کرنے کے لیے ڈھول باجے نگاڑوں کے ساتھ گنیش شی کے پرتیمہ کو لے جائے جا رہا ہے گناہ میں ہم ایک جانکاری اور ایک آگلن کریں تو لگ بگ سو سے ادھک ایسے ستھان ہوں گے جہاں پر ساجنک روپ سے گنیش شیطرزی کے پرتیمہ کو براجبان کیا جائے گا اس موقع پر آج کینٹ ست کلار مندر پر بھاگوان گنیش جی کی وشیش روپ سے آرتی کی گئی اور اس موقع پر ہماری ٹیم کے سرس حریشنکر شیبار نے وہاں کا جائے جا لیا اور بتایا درشکو نمسکار سٹی ہلچل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں حریشنکر شیبارے سرس پورے گناہ نگر میں آج پرتیک مندر پر بھاگوان گنیش کا جنموتصب بڑے ہی حرش اور پرسنتہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے اسی گرم میں کینٹ ستھت کلار کے مندر پر بھی بھاگوان گنیش کا جنموتصب کارے گرم بہتی دھومدام کے ساتھ منایا گیا اپار جن سمہو کے اتصا کے ساتھ منایا گیا اسی بیچ مندر کے پجاری جی ہمارے ساتھ یہاں اپستت ہیں جڑ چکے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کتنے برشوں سے بھاگوان گنیش کا یہ جنموتصب یہاں منایا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ جو لوگ اپنے گھر پر بھی گنیش جی کو براجمان کرتے ہیں وہ دس دنوں تک کیسے ان کی سیوہ کریں کیسے پوجہ ارچنا کریں بہت 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 آئی آج کے جنموتصب پر جی سوہ دیتے ہیں آپ کا بتایں کب سے اس مندر پر بھرپان کریں سوار یاں کرید ایک سو اکتیس بر پر سے منایا جا رہا ہے جنمتہ گنیش جی کی جو ہے گھر پر لانے کی گھر پر لاتے ہیں جس طریقے سے ایک میہمان کا اپن سواغشت سکار کسی بات کی اپن کمی نہیں رہنے دی جاتی اسی پرکار شریف گنیش جی مہارات کی سیوہ کی جاتی ہے پوزہ مرچان اپنی دوز دہی پنچہ مرت پنچو پچار پوزہن کے ساتھ ان کی پوزہ کی جاتی ہے پرتی دن ان کو مودف کا بھوک سبے سیام دو آرتی ان کی بھلند سندھیا اتیادی سب پیار کی جاتی ہیں اسی طرح بھوان گنیج جی کی دس دن تک پوزہ ارچان کرنے کے بعد سری انچ چتور دس دن گنیج جی کی پتیماؤں کا بسرجن کیا جاتی ہے اچھا کیا صحیح ہے کچھ لوگ ڈھول گیارس پر بسرجن کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ چودس پر تو کیا صحیح ہے آپ بتانے گنیج جی کا ایسا ہوتا ہے گنیج جی کے دن ستاپنا کی جاتی ہے اس دن سنکلب ہوتا ہے کہ ہم کتنے دن تا گنیج جی کو اپنے یہاں براجت رکھیں گے اسی دن کے حساب سے دوسرے دن سے ہی گنیج جی کا بسرجن چالو ہو جاتا ہے جو انچ چتور دسی تک چلتا رہتا ہے درشا کو ابھی دیکھا آپ نے کینٹ ستت کلار کے مندر کے پجاری جی ہمارے ساتھ تھے بھگبان گنیج کے جنب اتصاب پر بستار سے پرکاس ڈال رہے تھے ہم آپ کو بتا دیں کہ سٹی چینل پر ہم گنیج اتصاب کے دسوں دنوں تک آپ کو بسیش جھاکیاں لے کر آئیں گے اس نیج کے لیے کیمرامین بے بیندر کے ساتھ میں حریشنکر شبھارے جائے گنیج موسیقی موسیقی اور اس وقت بھی چاروں طرف بھگوان گریش کی پتیماؤں کو لانے لے جانے کا سلسلہ جاری ہے شب محورت میں بھگوان گریش کی پتیماؤں کو جگہ جگہ وراجمان کیا جا رہا ہے جہاں ایک طرف گریش شطورتی کے موقع پر گریش کی پتیماؤں کو وراجمان کیا جا رہا ہے وہیں کئی جھاکی سنچالک پریشان ہے کہ وہ جہاں بھگوان گریش کی پتیماؤں کو وراجمان کرنا چاہتے ہیں وہاں کے حالات بد سے بدسر ہیں پرانی چھاؤنی میں ایک جگہ جہاں جھاکی لگائی جانی ہے وہاں کے حالات پر جیدی آپ دور کریں تو آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ یہاں بھگوان جی وراجمان ہوگی لیکن جھاکی سنچالکوں کو مجبوری ہے کہ انہیں پرتیماؤں کو وراجمان کرنا ہے اور وہ جب نگرپالی کا اس اندر میں صفائی کے لیے پہنچے تو نگرپالی کا یہ تھا کہ مکھ منتری کے کاریکم کے بشارت وہ خود وہاں جا کر صفائی کروا دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ سنبھب نہیں ہے گولو لوڈا کونچی جگہ آئی ہے یہ پرانی چھاؤنی بات کرمانگا پتائیے کہ سمجھتے ہیں جانکی لگانے چاہتے ہیں تو جہاں پر اکتی ہم نہیں لگا پا رہا ہے تو آپ نے شکاہد نہیں کی پارس جرنگرپالی کا آج ہم گاتے نارپالی کے پاس انہوں نے ہماری سکاہدو کارلی کہ میں 28 ساکھ دیکھنے کے دیکھنے ہوں گا تو سلسن کر دوں مطلب انہوں نے بول دی کروا دوں گا میں کام ہوکے کروا رہا ہے تو تم نے کہا نہیں کہ تو آپ نے کہا پھر کیا بولے وہ انہوں نے بہتر ہی تاریخ کر رہا ہے اب ایسے میں پرشو یہ اٹھتا ہے کی ویکتی کی ایشور کے پرتی آستھا زیادہ بڑی ہوتی ہے یا ویکتی کے پرتی آستھا ڈنکلکٹر راجشیہ نے آج دینک سمچار پتر کا نو دنیا دورہ سمپادیت ایک پتر کا صحت کا ویموچن کیا اس میں چکستہ سے جوڑی کئی باتوں کی جانگری دی گئی ہے اور اس موقع پر گناکلکٹر راجشیہ نے پھیل رہی ہے ابھی ارنیس بھی بڑی ہے لوگوں کو لیکن مہتکون ہے کہ اچھت علاج کروانے کو کس ڈاکٹر کے پاس لائے سمٹمز پتا ہے اگر آدمی صحیح جگہ پہ پہنچ جائے اگر ڈاکٹر کے پاس تو یہ مان کے چلو کہ اس کا آتھا علاج ہوگی ہے گناہ ہے ٹھیک ہے چھوٹی جگہ لیکن بڑی جگہ پہ برگلہ دیتے ہیں ہمارے پاس روچ کیس آتے ہیں اس طرح ہے کہ لیکن کہ آپ کہاں جاؤں اب پرسنر ایک کو دیکھو آپ کو میں نے پکڑ آتھا دل کیا بچہ تھا ایک نیٹ کی ایڈی کا اوبریسان ہونا کا گریب تھا میں نے اس کو کیسے سوئی دھت کی وہ ایک میرے پاس لائے کساب ایکلاہ ہسی ہے جاں میں اس ڈاکٹر کو جائیں گا میں نے کہا یا تو اس ڈاکٹر کے پاس مرچہ دو چار دن ہوگی کہ اس مچ نہیں ہوگا تو جہاں ڈاکٹر سمیل پڑک کے پاس اس کا ہسپٹیل بھی اس کو ماننے تا ہوگی تو اس نے پچپن آیا تو کم اس ٹیمیٹ کیا ہاں پھر ہمارے ہاں سے اتنی پیسے لکھ کے آگا ایکلاہ ہسی ہے جاں میرے کو پتا تھا کہ اس نے ایکلاہ پچیس ہے اگر میں میں نے فون کیا فائل بنوائی تو اس نے کہاں ہساں گلتی ہو میرے کو پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اچھا علاج کرے گا بیشٹ ڈاکٹر ہے وہ آپ نادپور سے لے کے چلیں آگر 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 بیشٹ ڈاکٹر ہے وہ صحیح صلاح پچپن آیا روپیس اس کا علاج بھی صحیح ہو جائے ڈاکٹر ڈاکٹر اس پی جن سے جب بیماریوں کے سندھر میں بات چی تو انہوں نے ہمیں بتایا کی کس پرکار سے گندگی کی ویسے بیباریاں پنپتی ہیں اور انہوں نے جنتا سے اپیر کی کہ وہ اپنے آسماس کے واترون کو صفائی سے یکت رکھیں پولنوں کی صفائی کریں جہاں گندگی ہو وہاں پانی کھٹا نہ ہونے دیں گندگی کو طورت صاف کریں آج کئی باتوں کو لے کر انہوں نے کہا سر بتانے آج کتنے بچے آ چکے ہیں ڈاکٹر 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 شاستری پارک کے پاس آج ایک یوبک جس کی عمرت لگا ہے تیس سے پیتیس سوارس بتائی جاتی ہے وہاں بے ہوشی کی حالت میں ملا اسے ونزیرویٹ کے مادرم سے زیلج کا ساوے پہنچایا گیا ہے یوبک کے ہاتھ پر منیش کمار نام لکھا ہوا ہے یہ ایک تیس پیتیس سال کا لڑکا ہے جو ہے قریبا چار وقت میں نے شاستری پارک کو بتا رہا ہے وہاں پڑھا تھا بے ہوشی حالت میں ایک سوارٹ نے جو ہے بھرتی کرائے تھا تو اس وقت پہنچیت نوال آس بغیرہ لیا تو اس میں جو ہسکا ہے ہاتھ پہ بھائیں ہاتھ پہ منیش تو مرنام لکھا آیا مگر آس پاس کے لوگ انسان کروائی تو کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ یہاں کا ہے اور اس کی پترشی کی جا رہی ہے اس کے بعد ہی پیم کرائیں گے اس کا کوئی پرواجل ملتا ہے تو بارش کے ان دنوں میں کئی مرتبہ تو لوگ لائٹ کے لیے پریشان رہتے ہیں کبھی دن میں کبھی رات میں کبھی بھی لائٹ اپنا کھیل کھیلتی ہے اور اندھیرے اور دیابتی کی باتیں بتاتی ہیں لیکن ایک دوسری طرف دیکھئے ہم آپ کو شہر کے ایک ان روڈ کے حالات دکھا رہے ہیں جہاں پر سوری دیوتا بھی پرکٹ ہیں لیکن سوری دیوتا کے پرکٹ ہونے کے باب جو لگتا ہے ان کی روشنی کم ہے ایسے میں وہاں پر سٹریٹ لائٹ جو شور سے جگمگا رہی ہیں اور یہ سٹریٹ لائٹ میں دو پانچ مٹ کے لیے نہیں جگمگائی ہیں انہیں ہم نے لگوا ایک گھنٹے تک دیکھا تب تک یہ لائٹ ایتھا بات چالو تھی گلاب بلچ کے بات سے آج ایک جبک پر ایک جالیوہ حملہ کیا گیا بتا جاتا ہے دھرمین سنگھ یادف دامک ایک آروپی نے اس جبک پر حملہ کیا ہے اور جبک کی بار تیزی مانے جس پر حملہ کیا گیا ہے اس کی کوئی اس کی پرانی دشمنی نہیں ہے لیکن ایک انیس سوٹر بتاتے ہیں کہ وہاں پر قرائے کے کمرے کو خالی کرانے کو لے کر یہ حملہ اس جبک پر کیا گیا ہے بتائیے کیا ہوگا آپ کے ساتھ سر بہا پہ ہم لوگ گئے ہمارے گاؤں کے لوگ رہتے ہیں دولیے والے وہ گالی مالی دیا گاؤں کے لڑکے تھے میں بولا اوڈی جی والا بولا ہم دونہ آپ کو سمجھا دیئے اوڈی جی والا پیار سے بات کیا اور میں ادھر بھگایا اس نے میرے گلوز کے پاس سے آکے کیچھے سمجھا کون تھا دھرمین نام پی جاتا تب 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 موٹا موٹا لڑکات جاتا تو کیا کوئی پہلے پرانا بیباد میں بات تھا کچھ نہیں صاحب اچانک سیانکس نے ماننے کی کوسس کرنا مجھے اللہ تھا تھانج تک نہ کچھ بائی سے ایکسپورٹ بھی اچھا ماننے کی رمگی بھی دیتا دیتا تو کب لین کی ہے آپ نے جہاں پہ آئے تو صاحب ریپورٹ لگنا ہے کون تا جگہ کی اٹھنا ہے جیہاں کان جھکال دیسکو پیس کون تا تانہ لگتا ہے کانجا تو درشو کو آج کی ہل چلو میں اب بس اتنا ہی کریں پھر کچھ اور بہترپون تازہ ترین حج جلو کے ساتھ ہم آپ کی سمکشو پسیت ہوں گے تب تک کے لئے ہوئے دیجئے انمتی ایک نائے چینل سے پہلے ایک واپر نظر ڈال لیتے ہیں آج کی پرموکھا چلو پر مکھی منتری کے کارکرم کے لئے لال پریٹ پر چل رہی ہیں زودار تیاریاں کارکرم ہے تو لگایا جا رہا ہے بڑا آلیشان پانڈال باجپا کے راشتی اپادیکس پرمات جھانے پترکار وارتہ میں پھر لیا شیطری سانسط جوترہ دل سندھیا کو نشانے پر کہاں فارم ہی نہیں بھر پائیں گے سندھیا مکھی منتری کے گناہ آگمن پر بموری ویدھائک رکھیں گے جنہیت کی تین ستریے مانگیں عمل نہ ہونے پر دی بموری میں آندونن کی دھمکی بوسریم سماز نے آج شہر میں نکالا مون جلوس مسجد میں ناپاک حرکت کرنے والوں کے خلاف کی کڑی کاروائی کی مانگ گاجہ باجے کے ساتھ شہر میں جگے جگے ویراد رہے ہیں گھر پتی بپا گندگی کے سامراج پر پرانی چھاؤنی میں گھرشی کی پرتیمہ بیٹھانے کو بجبور جھاکی سنچالک مکھی منتری کے کارکرم کے چلتے نگر پالکا نے کیا صفائی کرانے سے انکار نگر جین ملن نے سسودیا کالونی میں لگایا ششی روگ ندان سوے ڈاکٹر اسپی جین نے لوگوں سے صفائی کا جھاں رکھنے کی کی اپیل شاشی پار کے بعد سے ایک پیتیس ورشی یوبک ملا بےہوشی کی حالت میں پہنچایا گیا ونزیرو ایٹ کے مادیم سے زلہ اسپتال گناہ کلکٹر راجے جین نے کیا زلے کی میڈیکل پتر کا صحت کا ویموچن گلاب گنج میں ایک یوبک پر کیا گیا جان لیوہ حملہ لوگوں کو گھر پر رات میں لائٹ نصیب نہیں جبکہ کچھ جگے دن میں ہی جگمگا رہی ہیں سٹریٹ لائٹ رادہ سمین کے پاون پر پر سسودیا کالونی میں چل رہی ہیں شریمات بھاگوات کتھا گیا نیا گیا آج ہوا کرشن جنم ڈھرمیندر بچ کو دیجئے ازازت آئیے اب اکنے چلتے ہیں ہمارے کرکن بزنس پرس کی دنیا میں ہمارے سوادہ تھا کیا لاش کشوا کمرا پر دیویند کشوا حریش